اس رو آز دنیا کی سب سے کامیاب اسپیس ایجنسی میں سے ایک ہے آج اس رو کے پاس کئی سارے ایسے ورڈز ریکارڈ ہیں جو دنیا میں موجود کسی بھی اسپیس ایجنسی کے پاس نہیں ہے چاہے وہ پہلے ایٹمٹ پر مارس پر پہنچنا ہو یا پھر ایک بار میں 104 سیٹلائٹ کو لانچ کرنا ہو آج اس رو بھی سب کچھ کر سکتی جو دنیا کی باقی اسپیس ایجنسی کر سکتی اس سفر میں کئی بار اس رو کو فنڈنگ فائننسیل پرابلم اور سائنٹس کی کمی سے گزرنا پڑا ہے کئی بار سائنٹس کو راکیٹ کے پارٹ کو سائیکل پر لے کر جانا پڑتا تھا سیٹلائٹ کو بیل گاڑی پر رکھ کر اور کئی بار تو انہیں کام کرنے کے لیے پروپر زگے بھی نہیں ملتی تھی ایسے میں آپ نے اس رو کی یہ آلی تصویر تو ضرور دیکھی ہوگی جس کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس رو نے پیسے بچانے کے لیے یا پھر فائننشل پرابلم کی وجہ سے اپنی سیٹلائٹ کو ایک بیل گاڑی پر لے کر جانا زیادہ بہتر سمجھا لیکن اس فوٹو کی اصلی وجہ جان کر آپ بھی سچ مچھ حیران رہ جائیں گے در ایسال 1970 کی سمیہ میں انڈیا کے پاس کمینگیشن کے نام پر کیول ٹیلی فون اور ٹیلی ایکسی تھا اگر کسی کو کہیں بہت دور بات کرنی رہتی تھی تو اسے پہلے سے بکنگ کرانی پڑتی تھی اور اگر کسی طرح کی کوئی ایمرجنسی رہتی تھی تب بھی اسے بکنگ کرا کر اپنی ٹرن کا انتظار کرنا پڑتا تھا ایسے میں دیش کے کئی سارے گورنمنٹ انسٹیٹوشن جیسے کی ڈی آر ڈی اور اس رو کو بھی اس پرابلم کا سامنا کرنا پڑا اس لیے اس رو نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دیش کی پہلی کمینکیشن سیٹلائٹ بنائیں گے اور پھر اس رو نے ایپل بنانے کا فیصلہ کیا ایپل کا مطلب تھا ایجن پسنجر پیلوڈ ایکسپیریمنٹ یہ بھارت کی پہلی کمینکیشن سیٹلائٹ تھی دیش چھ سال کی کڑی محنت کے بعد بنایا گیا تھا فائنالی یہ سیٹلائٹ بن کر تیار تھی اور اس رو کے پاس پہلی بار موقع تھا کہ وہ کسی طرح کی کوئی سیٹلائٹ کو لانچ کر سکے لیکن اس رو کے پاس نہ آئے تو اتنی طاقتور کمپیوٹر موجود تھے تو کئی طرح کی ایکسپیریمنٹ اور ٹیسٹ پرفارم کر سکے اس کے علاوہ اس رو کے پاس نہ آئے تو خود کا کوئی راکٹ تھا جس کی مدد سے وہ سیٹلائٹ کو لانچ کر سکے اس کے لئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس سیٹلائٹ کو فرانس کے ایرین ون سپیس روکٹ سے لانچ کروائیں گے اب اس رو کے پاس اتنی طاقتور کمپیوٹر نہیں تھے کہ وہ کئی طرح کی ٹیسٹ پرفارم کر سکے اس لئے اس رو کو کئی بار انڈین انسٹیوٹ آف سائنس دی آئی ایف آر اور آئی ایٹی مدراز کے انجینئرز کے پاس جانا پڑتا تھا تاکہ وہ ان کی مدد لیسا کے ایکسپیریمنٹ میں سیٹلائٹ کو لانچ کرنے سے پہلے بھی اس رو کو کئی طرح کی ٹیسٹ پرفارم کرنے تھے سیٹلائٹ کا سب سے ایمپورٹنٹ پارٹ تھا انڈینہ لیکن انڈینہ کو ٹیسٹ کرنے کے لئے اسے ایک سپیسل چیمبر کی ضرورت تھی ایک ایسا چیمبر جہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی مینٹک فیلڈ نہ ہو لیکن اس رو کے پاس اس کا ہمیں اتنا بزرٹ بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا کوئی چیمبر بنا سکے ایسے میں اس رو کے پاس ایک اپسن یہ بھی تھی کہ وہ اس سیٹلائٹ کو کسی دوسری دیس میں ٹرانسپورٹ کر دے جہاں کہ سیٹلائٹ پر الگ الگ طرح کی ٹیسٹ پرفارم کر سکے لیکن اب ڈیڈلائن پاس آ چکی تھی جس کی وجہ سے اب سیٹلائٹ کے پاس یہ اپسن بھی پوری طرح سے ختم ہو گیا تھا ایسے میں اس لئے کہ سمارٹ سائنٹیس نے اپنا سمارٹ دماغ لگایا اور انہوں نے ایک سمارٹ آئیڈیا نکالا سائنٹیس نے یہ فیصل آکیا کہ وہ سیٹلائٹ کو ایک ایسی زگہ پر لے کر جائیں گے جہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی ایک ٹرانک ڈیوائس موجود نہ ہو ایک ایسی زگہ جیسے کہ ہم ریگستان کرزوم کر سکتے جو پوری طرح سے دور دور تک کھالی ہو اور وہاں پر کوئی بھی کسی بھی طرح کا الیکٹریکل ایکوپنٹ نہ ہو لیکن اب سیٹلائٹ کو لے زانے پر بھی ایک رسک تھا اور وہ یہ رسک تھا کہ اگر ہم سیٹلائٹ کو کسی موٹر وائیکل کی مدد سے ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو ایسے ہمیں موٹر وائیکل سے نکلنے والی مینٹیک فیلڈ کی وجہ سے کہیں انٹینہ خراب نہ ہو جائے تو اس پرابلم کو سالف کرنے کے لئے سائنٹیس نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم ایک بیل گاڑی کی مدد جس کی مدد سے نہ کیول ہم موٹر وائیکل سے ہونے والے خرچے کو کم کر سکتے ہیں بلکہ ہمیں سیٹلائٹ کو کسی بھی طرح کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا مینٹیک فیلڈ کی وجہ سے ساری ٹیسٹنگ صحیح رہتی ہے اور سیٹلائٹ بلکل اچھے طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہے ٹیسٹنگ کے بعد زون 19-1981 کو بھارت اپنی پہلی کمکنیکیسن سیٹلائٹ کو سکسیسفولی لانچ کر پاتا ہے آج بھلے ہی اسرو کے پاس کئی طرح کی کامیابی موضوع ہو لیکن ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کیسرو کے سائنٹیس نے بہت میند کی ہے آج یہاں تک پہنچنے کے لئے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا ایسے امیزنگ ویڈیوز کے لئے جڑے رہے ہیں سبسکرائب کریں ماں چاہوں گا پیزر لائک بٹن